ہمارے ہاں ایک انتلیکچول لیزینس ہے خود پڑھنا بھی نہیں ہے ایکسپور بھی نہیں کرنا پھر آگے سے ججمنٹ بھی کر دینا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں تو پتہ تو کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار ویورز ویورز یہ ایک ویڈیو تھی نومان علی خان کی question and answer session with مسلم لیڈیز مسلم گرلز ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو اس میں مسلم گرل اس نے یہ سوال کیا ہے کہ مسلم بھی ہمارے ذنوں میں یہ آجاتا ہے کہ are you following the right religion or not تو ہم کئی ایسی جو فیمیلز کہہ رہی تھی کہ ان کے بھی ذن میں ہی آتا ہے کہ ہمارا مسلم ہیں لیکن کیا ہم سہی چیز فالو کرے یا نہیں تو اس کا بڑا ہی انٹرسٹنگ اس نے answer دیا رمارہ علی خان نے جو کہ سننے والا ویڈیو کو انٹر گلازمی دیکھے گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کا جواب لیجے گا ذرا موسی تینیجرز میں question ہوتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں religion پہ ہیں یا جہودیوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ صحیح پہ ہیں تو مسلمان مطلب کہ جیسے کہ ہم ہیں ہم by birth مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں مطلب کہ ہم شاید دوسرے religions والے وہ شاید صحیح ہیں اور ہم غلط ہیں لیکن کچھ ٹائم پہلے مجھ سے ایک لڑکی ملیا وہ کافی بڑی تھی 23-24 years کی تو ان کو بھی یہی تھا کہ شاید جس religion کو میں جس مطلب کہ اللہ کو میں praise کر رہی ہیں شاید وہ اللہ صحیح نہ ہو یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں اس کے مقاصد میں سے کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی کلام کو پہچان رہے ہیں ہمیں مطلب کہ یہاں سے موجزہ مل رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن سر یہاں پہ لوگ یہی سوال میرا بھی تھا یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں یہ سوال میرا بھی تھا میں نے قرآن کو اسی لئے پڑھنا شروع کیا اس کو میں چھوڑنے سے پہلے میں نے اس کو اس طرح تقبرانہ بات لگتی ہے لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کو موقع دینا تھا کہ یہ اپنے آپ کو ثابت تو کرے اگر میں چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے میرے والدینس میں ہیں ایسی تو میں نہیں چھوڑ دوں گا یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ میں اس کو جان چکا ہوں اور دیکھنے کے بعد جان چنے دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس میں حق نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کہ نا عیسائی جو ہوتے ہیں نا اسی طرح ان کی کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے کہ شاید ہمارا مذہب صحیح نہیں ہے تو پھر وہ بائبل پڑھنی شروع کرتے ہیں جب وہ بائبل پڑھنی شروع کرتے ہیں تو ان کا ایمان بھلکل ہی غائب ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ مذہب سے پھر وہ اور مذہب کی طرف تلاش میں نکلتے ہیں مسلمان یہ نہیں کرتے مسلمان جب بھی ہمارا ڈاؤٹ آتا ہے نا کوئی تو ہم کہتے ہیں یار پتا نہیں ہمارا صحیح ہے کہ نہیں سب چھوڑو کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ باقی کہیں حق ہوگا یہاں تو ہوگا نہیں تو ہم اس کا پہلے حق ادا نہیں کرتے تو کوئی اگر آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ واقعی پتا نہیں ہم صحیح ہیں کہ نہیں تو ان کے سامنے ایک آپ پروپوزل رکھ دو پروپوزل یہ ہے کہ دیکھو فرض کرو آپ کے سامنے چوئسز ہیں یا تو آپ ایتھیسٹ ہو یا ایگناسٹک ہو یا عیسائی ہو یا جیوش ہو یا ہندو ہو جو بھی ہو ابھی آپ کے قریب ترین ایکسس کس چیز کی ہے اسلام کی ہے نا اور قرآن جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے آپ اس دعویٰ کو پہلے ایکسپلور کر لو جب اس دعویٰ سے آپ سائٹسفائی نہ ہو تو پھر آپ اور چیزیں ایکسپلور کر لینا اس کو ایکسپلور کرنے کا حق ادا کر دیا آپ نے نہیں اکثریت ہماری امت میں جو نوجوان ہیں اس نے شروع سے آخری تو قرآن برے ترجمے میں بھی پڑھا ہے کہ نہیں نہیں پڑھا یا ایک چیز پڑھی سمجھ نہیں آئی آپ دو سیکنڈ میں آپ کو امپریس نہیں کیا تو آپ کو امپریس کرنے کے لیے نہیں ہمیں اکلام دیا اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو امپریس کریں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام دیا کہ انسان کا دل بلکل مطمئن ہو جائے جس کے سامنے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں وہی واقعی حقیقی رب ہے اور یہ کلام انسانی نہیں ہے اسی لئے کہا ہے کہ اگر تدبر واقعی کرتے تو احساس ہو جاتا کہ اس میں کانٹرڈکشن ہوتی اس میں کوئی اختلافات ہوتے اس میں جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کانٹرڈکشن کرتے ہیں تزاد ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ تزاد ہوتا ہے اسی کی انوٹیشن میں دے رہا ہوں اس سیریز کے ذریعے لڑکیوں کو احساس ہے اس چیز کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سیریز دیکھنے کے بعد وہ بالکل کنونس ہو جائیں گے ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ان میں ڈاؤٹس نہیں لیکن کم از کم سفر تو شروع کیا کم از کم سفر تو شروع کیا ہمارے ہاں ایک انٹلیکچول لیزینس ہے خود پڑھنا بھی نہیں ہے ایک سکول بھی نہیں کرنا پھر آگے سے جرجمنٹ بھی کر دینی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں تو پتہ تو کرو جی تو ویورز آپ نے ویڈیو دیکھی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور ان کا جواب بھی بہت ہی فینٹیسٹک تھا اس کے جواب میں کہ انہوں نے جو سوال کیا تھا اس لیڈی نے اس گرل نے کہ تینیجرز کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم جو فالو کرے ہیں بینگا مسلم کی وہ سم صحیح ہیں یا نہیں تو کیا جو نون مسلم ہیں ان کا ریلیجن ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ بیسیکلی دہ تینگ آپ پڑھو تو صحیح اپنے ریلیجن کو جب تک آپ ایکسپور نہیں کرو گے آپ اس پہ عمل کر کے دیکھو آپ پہلے یہ چیز دیکھو کہ ہم صحیح دعویٰ پہ ہیں یا نہیں ہیں جب تک پڑھنا نہیں تو پتا کیسے چلے گا ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ